سیاسی، سماجی، مذہب شخصیت، عظیم خانوادے کے عظیم چشم و چراف خانکہ آلیہ، محمودیہ، مجددیہ صدر، جمعیت علمائے، پاکستان، چیرمن، ملی یا تحتی پرنسل پاکستان جو صحیح معلومے وارث ہیں حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی، حضرت مولانا قبلہ شاہ احمد مرحانی ان کے فیضان کے امی جمعیت اور روائے پاکستان کے صدر تحریک نظام مصطفیٰ میں ہر اول دستے کے مجاہد تحریک ختم نقوت میں ہر اول دستے کے مجاہد میری مراد استاد علماء استاد المشائخ حضرت علامہ داکر عبدالحیب مفتی محمد زبیر نقشبندی مجددی آپ نے شیبلائے عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کی جانب سے میں آپ کو دل کے تھاں گہرائیوں سے خوش شام دل کہتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ میرے قبلہ عالم حضرت عبدالبیان سراج العرفی شہباد تحریکت سعید العولیاء قطب الانشاد پیر محمد سعید احمد مجددی دامت ورطاق ملالیہ نے جو آل جمعو و کشمیر سنی جہاد کونسل کی بلیاد رکھی جس کے آپ نازم اعلیٰ بھی تھے اس دستے کے بلکہ اس دستے کے پھول سرگرم رکن مرگنی رہنما آل جمعو و کشمیر سنی جہاد کونسل حضرت علامہ قبلہ حافظ کاری محمد نصیر احمد صاحب الرعانی مطاز اللہ حمال علی آپ بھی تشریف لائے اور تمام جمعیت کے ارکان قائدین زعامہ علماء جو آج کی اس بزم کی رولت بنے میں عالمی ادارہ تمزیم اسلام کی طرف سے حضور قبلہ جانشیل حضرت برگان کی طرف سے آپ سب اتب آپ کو اور برخصوص ہمارے شہر کی ایک معروف شخصیت حضرت علامہ ابو یاسر محمد حضر فاروقی مجددی آپ کو بھی دل کی اتھا گیا جو اسے خوش آتے کہتا ہوں آپ کی ظہار خیال کے لیے میرے قبلہ عالم کے درینہ ساتھی سنی جہاد توسل کے مرکزی راہنماء اور مرکزی برکر خطیب اہل سنت حضرت علامہ قبلہ حافظ محمد نصیر احمد نورانی صاحب میں آپ سے ملتبز ہوں آپ اپنے کل امار سے ہمیں مستفید فرمائیں استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسال ہاتھ پنات کر کے نعرہ رسال نعرہ عیدی عالمی ادارہ تنظیم الاسلام زرگاہ حضرت عبو البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولِهِ القریم اما بادو فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزہق الباطل اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُوْكَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَمِرًا ان اللہ وملائکتہو يسلون عَلَى النَّبِي یا ایُّهَ الْلَزِينَ آمَنُوا صَلْ لِلْا عَلِيهِ مُتَسْلِيمًا اللهم صلِعَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَا صَحَافِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَبَارِكَ وسَلْمَ عَلَيْخِ حضرت سبزادہ پیر محمد رفیق آمد نقشبندی دامت برقات و ملالیہ سجادہ نشین درگاہ حضرت ابو البیان مجاد تحیق ختم نبوت قائد جمعیت علماء پاکستان سربراہ تحفظ نموس رسالت و صحابہ داکتر ابو الخیر محمد زبیر الوری دامت برقات و ملالیہ سربراہ جمعیت علماء پاکستان و ملی ابجیتی کونسل حضرت کی قیادت میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں مسجد کا سسٹم خانقہ کا سسٹم دے کے میں بائیس سال پیچھے چلا گیا تھا جب اس منبر پہ حضرت ابو البیان بیٹھا کرتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے ایک جوش ایک ولولا روحِ تڑپتی انسان بھڑکتے نقش بندیت کا فیض کے دریان بہاتے ہم نے وہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا حضرت ابو البیان کی قیادت میں گجرہ والا سے لے کے راول پنڈی تک ادھر سادکاباد رحیمی آرخان تک ادھر کشمیر کی وادیوں تک حضرت کے ساتھ سفر کیا ان کا سفر رات دن ان کے ساتھ رہے غلب اے دین کے لئے ان کی کوششیں اور کابشیں ان کا تقوی اور طہارت ان کی پاک دامنی ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ حضرت پیر طریقت صاحب دادہ پیر محمد رفیق صاحب نے ان کی جان نشینی کا صحیح حق ادا کیا اللہ علیہ وسلم آپ کی ساتھ رہنی روح رہنی رشت ہی ہے رشت ہی ہے رشت ہی ہے حضرت موں پہ تعریف اچھی نہیں لگتی اور نہ میں جھوٹی تعریف کا قائل ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں وہ منظر بھی مجھے یاد ہے آج کا یہ منظر بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرا دل باغ باغ ہے ہم آپ کے پاس قائد جمعیت علامہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر کی قیادت میں علامہ عزر حسین فاروق کی اور اپنے رفاقہ جمعیت ورمائے پاکستان زلہ گجرہ والا کی ٹیم آپ کی خدمت میں آذر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں ایک دعوت بیش کرنے آئے ہیں ایک فکر لے کے آئے ہیں ایک تیغام لے کے آئے ہیں ایک کافلہ جو امام الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی عبادی میں ایک دعوت سے شروع کیا لوگوں کو بلایا کیا دعوت تھی اولو لا الہ الا اللہ تفلے ہوں لوگوں جس نے کہا اللہ ایک ہے وہ فلا پا گیا یہ تیرہ سال تک امام الانبیان دعوت دی مکہ کی پرخار بادی ہے چاروں اطراف پتھر برستے ہیں گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا جاتا ہے بلال کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا ہے ہاتھوں کی اٹھیلیوں میں لوئے کی میکیں ٹھوکی جاتی ہیں پاؤں کی تلیوں میں آگ کے دیکھ کے انگارے زباہ پہ رکھے جاتے ہیں کہا جاتا ہے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا چھوڑ دو لیکن جو میں حضرت بلال میں عشق مصطفیٰ کی پی تھی وہ نہ پتھروں سے رکھ سکتے تھے نہ ہاتھوں کے تیلیوں میں میکے ٹھوکنے سے باز آ سکتے تھے جان تو جا سکتی تھی جو دامن مصطفیٰ سے وبستہ ہو گیا وہ اس دامن کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے حضورِ والا حالات اتنے کسیدہ ہو گئے اللہ خود فرماتا ہے محبوب مکہ چھوڑ دو حضور نے مکہ چھوڑا مدینہ تجبہ آگئے مدینہ تجبہ میں دس سال کی میند شاقہ امام علمدی علیہ السلام کی ایک کافرہ ترقیب دیا ایک سٹیٹ کیم کی ایک ریاست کیم کی اس ریاست میں غریبوں کی حقوق کا خیار رکھا گیا کوئی اس ریاست میں بھوکا نہیں سوئے گا اس ریاست میں کوئی غریب نہیں ہوگا اس کا نام نظامِ مصطفیٰ ہے اس ریاست میں کملی والے آقا نے جس مشن کے لیے حضور آئے تھے اس نظام کو اس درقی پہ نافذ کر دیا مدینہ تجبہ میں پھر وہ سرحدیں پھیلی سرحدوں میں بوسط آئی دنیا آج تک مانتی ہے امام علمی علیہ السلام نے دس سال میں دو لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت قیم کی حضرتِ شدی کی اکبر نے پھر اس کو بڑھایا اس کو نو لاکھ مربع میل تک لے گئے پھر اس سلطنت کو فاروق عاظم نے بڑھایا پیتیس لاکھ مربع میل تک لے گئے پھر اس سلطنت کو حضرتِ عثمانِ غلی نے بڑھایا چوالیس لاکھ مربع میل تک لے گئے حیدرِ ترار نے اس سلطنت کو بڑھایا چوالیس لاکھ مربع میل تک لے گئے اس سلطنت کو حضرتِ محافیہ نے بڑھایا پیسچ لاکھ چونسچ لاکھ پیشن ازار مربع میل تک اسلامی ریاست کو کیم کر دیا روم کے بادشاہ کو بتا دیا قرآن کی یہ ہے جو نازل ہوئی ہے انفرامی غلطِ روم یہ حضرتِ محافیہ نے دنیا میں کر کے بتایا آگی دنیا سے بھی جاندہ اسلام غلطا حضرتِ محافیہ حضورِ واللہ دنیا کا جگلافیہ پوری دنیا کا ایک پروڑ بیس لاکھ مربع نہیں لے مدینہ منفرہ سے لے کے قابل تک چینہ تک روس کی سرحدوں تک یہ افغانستان میں آج جو اصحاب بابا لیتا ہے یہ کون ہے یہ حضرت معاویہ نے اپنے اسلامی لشکر کے سپاہ سلاح کو ویدہ یہ قابل کو فتح کر کے اصحاب بابا کی سرزمین پہ وہ مرد دربیش لیتا ہے یہ قابلہ اس دور سے چلا ہے حالات بدلتے آئے کبھی حالات نے پلتہ کھایا حالات تبدیل ہو گئے ایک دور وہ تھا حضرت معاویہ نے آدھی دنیا سے زیادہ اسلامی سٹیٹ کو کینٹر دیا پھر حضرت معاویہ کی مثال کے بعد اس کا بدبخت بیٹا جزید آ گیا اس نے خاندان نبوت پہ ظلم کیا اہل بیت اتحار کو ستایا خاندان نبوت کو شہید کیا اسلام نے پلتہ کھایا حالات تھوڑے سے تبدیل ہوئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے انہوں نے صرف چار سال تک دنیا کو بتایا دیکھو مکہ مکرمہ میں اے مدینہ منورہ میں کوئی ایسا غریب ہو زکاة کا حق دار ہو ہم زکاة دینا چاہتے ہیں زکاة پکڑ کے لوگ چلتے تھے لینے والا ایک بندہ بھی نظر نہیں آتا تھا اس کا نام نسان مصطفیٰ ہے حضرت معاویہ نے فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کوئی نہیں ہے حضور کوئی نہیں ہے فرمایا عراق میں پتہ کرو عراق میں پتہ کیا کوئی بندہ نہیں ہے زکاة لینے والا سب زکاة دینے والے ہیں دور بھی چار سالے چار سال کا ہے اسلام میں عمل ہے بائشارہ ہے اخوت ہے اہلِ بیت کی عزت و تحارک کا اعلان وقت کیا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کر رہا ہے بھدنے لے رہا ہے اسلام غربہ پا رہا ہے یہ قافلہ اس دور سے چلا ہے کبھی شرک میں کبھی غرب میں کبھی جمال میں کبھی جنوب میں پھر اولیاء نے اس قافلے کی قیادت تھی وہاں افغانستان کی عبادیوں سے ایک آزار سال پہلے حضرت دادہ گنج بخش نکلے لاہور میں آکے فتح کیا غریب نماز نکلے عجبیر کو فتح کیا حضرت بھاوتین آئے ملکان کو فتح کیا اولیاء اسلام کے اولیاء حضور کے دین کے شبائی دنیا میں پھیل گئے پھیل کر رسول اللہ کے دین کو پوری کائرات میں بھیلاتا حضورِ والا یہ وہی قافلہ ہے آج جس کی قیادت یہ درویش یہ فقیر ابو مصطفیٰ کر رہا ہے ہمیں پتا ہے ہمارے پاس قوت نہیں ہم حکومت نہیں بنا سکتے لیکن حکمران اکدار میں بیٹھے مدماشوں کو ہم غیر اسلامی کام کرنے نہیں دیتے ہم روک دیتے ہیں اگر نمو سے رسالت کا مسئلہ ہو اس درویش کی قیادت میں قافلہ نکلتا ہے لاہور کی سا زمین دیکھتی ہے ایک نہیں دو نہیں لاکھ نہیں دس دس لاکھ کا قافلہ نکلتا ہے وقت کے حکمرانوں سے ٹکراتا ہے روک دیتا ہے نہیں نہیں ہم مصطفیٰ کے دین کے شپائی ہیں یہ ملک حضورت کے نظام کے لیے بنا ہے اگر ہمیں اقتدار نہیں ملتا نہ سئی ہم ازہار دینے آئے ہیں لیکن کسی بدماش کو اس ملک کے آئین میں تبدیلی نہیں کیجار کرنے دیں گے روکا سلیمان تاثیر تھا اس نے جو کچھ کیا پھر مرد اور ممتاز نکلا ممتاز نے اس کو روکا حکومت مجبور ہو گئی سارے لوگوں کی در کے مارے ٹیلی فون بند کر لیئے موبائل بند ہو گئے صحافی تراشت کرتے تھے جو ممتاز قادری نے کیا ہے اس کا شریع حکم کیا ہے اس میں شریعت کیا کہتی ہے جب سارے چپ ہو گئے حیدر آباد کے ایک ہجرے سے جس مرد درویش کی آواز نکری وہ مرد درویش آج تمہارے سامنے بیٹھا ہے اس نے آواز دیکھے کہا تو مسئلہ پوچھتے ہو ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے ایک عاشق نے ایک گستاق کو واضح لے کا نم کر دی جب پاکستان بنا اس کافلے کی قیادت ایک اللہ کے ولی ایک آرمِ ربانی ایک قرآن پاک کے مفسر حضرت سید احمد قادری ابو الاسنات سید احمد قادری کے ہاتھ میں تھی اور نظامت غزالی زمان جس کو امت نے غزالی زمان سید احمد سائی قاسمی کہا اس کے ہاتھ میں نظامت تھی پھر آگے کافلہ چلتا گیا پھر ایک وقت آیا اس ملک میں آلِ سنت جب عروج بھی آئے انیس سو ستر میں پھر آلِ سنت اکٹے ہو کے میدان میں اُترے پاکستان کے پہلے وزیرِ خارجہ تمہارے ہمسایہ زرہ کرینے والا سر زفراللہ قادیانی تھا وہ بدقسمتی سے پاکستان کا وزیرِ خارجہ بن گیا قید عظم کے مثال کے بعد بہت گندے جملے کہے بانی یہ پاکستان کو بہت گندے جملے کہے آج بھی باز لوگ حضرت قید عظم رحمت اللہ لے کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا وہ آج کے رسول تھا وہ سنی تھا وہ ہنفی تھا وہ رسولِ پاک کے دین کا سفائی تھا حسنِ غلبِ حتیم کے لیے ہندستان کا بٹوارہ کر کے نظریاتی طور پہ دوسری اسلامی مملکت قیم کر کے دنیا کو بتا دیا پہلی نظریاتی مملکت مدینہ منورہ ہے اور دنیا میں دوسری نظریاتی مملکت پاکستان ہے اس کا نام قائد عظم ہے محمد علی جناح ایک بات میں آپ کے علم بے لانا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ شیعہ تھا ہم کہتے ہیں وہ سنی ہے فیصلہ کون کرے گا وہ کہتے ہیں اس کے گھر کا فلاہ عدمی شیعہ تھا ہم کہتے ہیں گھر کو چھوڑو قائد عظم کے مثال کے بعد جایداد کا مسئلہ تقسیم کے آیا کوٹ میں مقدمہ چلا جایداد تقسیم کس طرح ہوگی خاندان کے لوگوں نے کہا جو شیعہ تھے رشتہ داروں میں کہ ہم فقہ جعفریہ کے مطابق کریں گے مادر ملت فاطمہ جناح باولپور ہائی کوٹ میں پیش ہوئی یہ ریکارڈ گواہ ہے ہمارے پاس ریکارڈ ہے فاطمہ جناح کا بیان کوٹ میں ہے اس نے کہا ہم سنی ہیں ہم ہنفی ہیں میرا بھائی سنی تھا ہنفی تھا اور یا کو مانتا تھا ہماری جائداد فقہ ہنفی کے مطابق تقسیم کی جائے ہم ان کے گھر کے بیان ان کی بہن کے بیان پہ کہتے ہیں قید عظم سنی تھا قید عظم ہنفی تھا اور کیوں نہ ہوتا جب اس کو پیر جماعت علی اپنی تسبیح اور مسلح دیتا ہے علی پور کا تاجدار اپنے تسبیح اور مسلح بھیجتا ہے اس پہ درود پاک پڑھو اور اس پہ نماز پڑھو میں دو توفے تمہیں بھیجتا ہوں جس کی حمایت پیر جماعت علی شاہ نے کی پیر آف گولڑا نے کی آل سندت علماء نے کی پیر آف مان کی شریف نے کی اور جتنی بڑی بڑی سندھ میں جا کے دیکھ لے پیر سب گھڑا شریف کے والے ساتھ ان کی گدی انہوں نے حمایت کی تاریخ پاکستان کی یہ سارے علماء حمایت کرتے تھے اور حضرت پیر جماعت علی شاہ نے فروایا یہ تو ہمارا وکیل ہے کیس ہمارا ہے قید آزم وکیل ہے ہمارا مقدمہ لڑنا ہے لوگوں اس کافلے کی قیادت یہ مذہب فرما رہے ہیں عالم ہیں بہت بڑے فقی ہیں پی ایچ بی سکولر ہیں پانچ سال اسمبلی کے فلور پہ دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار ساتھ تک رسول پاک کے دھیم کی آواز بلند کرتے تھے جس کی تربیت امام نورانی نے خود اپنے ہاتھ سے کی انگلی پکڑ کے مدان سیاست میں اتارا جو ایک مرد درویش محدث حضرت محمود الوری کا بیتا ہے جو شاہ رکنوب تھی الوری کا پوتا ہے جو نقش بندی سرسلے کا ایک شیخ فریقند ہے آج میں یہ طلبہ پاکستان کی قیادت کر رہا ہے آج پھر ضرورت ہے اس ملک کو آؤ اس کافلے کے ساتھی بنو ہمارا صاحب تو ہمارے دست و بازو بنو نظام مصطفیٰ کی تحریک کے ہمارے قدم کے ساتھ قدم بلا کے چلو جب سارے سنی اپنے مسئلہ کو مذہب کے لیے میدان میں نکلیں گے پھر وہ وقت دور نہیں جب ایوان میں رسول پاک دین کا نعرہ بلند ہوگا جب تک سنی زندہ تھے جاگتے تھے ہشیار تھے پاکستان بن گیا سنی سو گئے اقتدار دھاکروں کے پاس چلا گیا جب سنی جاگے گا مقملک ان کا ہے حفاظت بھی یہی کریں گے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ سبحان اللہ سمی محترم بڑے خوبصورت انداز میں بڑا ہی پیارا مقدمہ بیش کرمایا کہ بلانورانی شاہد نے علامہ ڈاکٹر محمد نصیر احمد نورانی اور تعرف بھی کرمایا ہمارے مہمانے عزیوکار کا مہمانے عزیوکار کا جو ویسے تو کسی تعرف کے محتاج نہیں پوری دنیا میں عالم اسلام میں ان کا نام ہے ان کا کام ہے حضرت علامہ ابو الخیر داکٹر محمد زبیر احمد علازہری نقش بنتی مجددی صدر جمعیت بلانہ پاکستان چیرمن ملی یک جہتی انسل پاکستان آپ تعرف کے محتاج نہیں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضور کا استقبال کریں اور اپنی روایتی انداز سے انہیں سمات فرمائیں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ جب حضور قبل عالم حضرت عبدالبیان رحمت اللہ تعالیٰ نے سنی جہاد کنسل کی بنیاد رکھی تو سرزمین سندھ میں جو حضور قبل عالم کی آواز پر ربعے کہنے والے سنی جہاد کنسل کی سربستی کرنے والی استید وہ یہ آستانہ شریف تھا اور ان کے ساتھ میرے قبل عالم کے بھی درینہ ساتھی حضرت علامہ مفتی آزم سندھ مفتی محمد جان نیمی صاحب جو کائے بکائے ہمارے پاس رشیفی لاتے ہیں وہ بھی ہمارے شانہ دشانہ آتے ہاتھ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہیں یہ حضور قبل عالم کے بھی ساتھی ہیں اور حضور جانشی نے حضرت عبدالبیان کے بھی ساتھی ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہمارے سسرے کے سرخیر ہیں نقص بندی بھی ہیں مجددی بھی ہیں اور محبت سے بولے لے سبحان اللہ اور یہ وہاں سے پڑے ہیں آل ادھر سے جہاں ہمارے قبل عالم کے دو ساتھ ذات دان بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے دارد انہوں کے جملہ طلبہ بھی وہاں پڑھ رہے ہیں مصر کی جو دنیا کی سب سے بڑی مدرسٹی آدھر ہے وہاں سے فادل ہیں پی ایچ ڈی ہیں بہت بڑے گھرانے کے علمی گھرانے کے چشموں چلاک ہیں محبت کے ساتھ استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پہ ہاتھ بلند کرنا ہے نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ بلند اور دور پیڈبل لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ عیدری نعرہ عیدری ایک نعرہ بلند کرنا ہے پاکستان بنانا پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا اولیاء کا ہے سیدار اولیاء کا ہے سیدار پاکستان پاکستان بنایا تھا پاکستان 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 موسیقی 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 اما بعد تعوید باللہ من السیطان فجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا سلكم علی اجرا اما بعد تعوید باللہ سدق الله وصدق رسول امی بیلمین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین الحمد للہ رب العالمين ان اللہ وملائکته سلم عدم نبی یا ایوہ اللہ انہوں سلم علی وسلم تسلمها سلوہ 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 محمد رفیق احمد مجددی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رفیق احمد مجددی صلی اللہ علیہ وسلم عزت عصد علیہ وسلم نے اس میں حاضری ہوئی تھی اور حضرت عبدالبیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عرض مبارک تقریب میں حاضری ہوئی تھی آج جمعیت علماء پاکستان کا ہمارا یہ قافلہ جنوبی اور وسطی پنجاب کے دورے پر ہے مہاری جنوبی پنجاب کی صدر محترم حضرت معورنہ نصیر احمد دورانی صاحب ہمارے حمرائن ان کا خداہ آپ نے سمارت فرمایا الحمدللہ حضرت ابو البیان رحمت اللہ تعالی علیہ یقیناً آج ہماری ہی حاضری سے ان کی روح خوش ہو رہی اس لیے کہ وہ ہم سے برخصوص ہمارے حسطانے سے بڑا پیار کرتے تھے وہ بڑی محبت رکھتے ہیں ظاہر ہے اہلِ سنت کے ناتے اور ایک تصفوف کے ناتے تمام مشاہد کے ایک دوسرے سے تعلق بھی ہوتا ہے محبت بھی ہوتی ہے لیکن ہماری ان سے محبت کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارا تعلق بھی حضرت امام ربانی مجددین فسانی حضی اللہ تعالیٰ سے خصوصی ہے اور وہ بھی فنہ فین مجددین ہے حضرت امام ربانی مجددین فسانی کے مزار پر انوار سنن شریف میں اس کی جب تعمیر نو ہونے لگی آج سے ڈیل سو سال پہلے تو یہ عزاز الحمدللہ ہمارے آستان و حاصل رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سجادہ نشین نے جس کا انتخاب کیا کہ وہ آ کر اس کا سنگ بنیاد بھی رکھیں اور اپنی نگرانی میں اس کے تعمیر کریں وہ میرے جب تحمیر حضرت شارف الدین رحمت اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ اور یہ نسبت تھی کہ حضرت امام رحمت اللہ تعالیٰ نے مسئلہ کی مجددیت کا حق ادا کرتے ہیں جس انداز سے اپنی تقاریب کے اندر اپنے تحریروں کے اندر اپنی تدریس کے اندر حضرت امام ربانی مجددی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے تعریمات کو عام کیا ہے اور الحمدللہ ان کی زنگی کے بعد بھی حضرت صاحب دلالہ صاحب اس کو حق ادا کرتا ہے جتنی کتابیں عہد سنت اور بن حضرت نفس بندیت پر بن حضرت مجددیت پر سلسلہ مجددیت کی کتابیں ہیں مکتوتات ہیں حضرت کے مکتوبات ہیں حضرت امام ربانی کے اس کو چھپوایا ہے اس کو جناب اس کی اشارت کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام ربانی کی روح بھی خوش کر رہے ہیں حضرت امام ربانی کی روح بھی خوش ہو رہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی علم عمر ربی حامل میں برگت عطا فرمائے اور آئے دیکھ کے بڑی خوش ہی ہوئی الحمدللہ کافی عصر سے بازانا ہوا ان کی علمی اور دینی خدمات کو دے کر وصلتی خدمات کو دے کر قلب کو بڑی فرح تحاصل ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید چارچام لگا اس کے اندر اور ان کو مزید ہیمتیں عطا فرمائے حضرت امترم میں صرف ایک بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ دیکھئے ذلعش کا مہینہ ختم ہو رہا ہے آخری دن اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اسلامی تاریخ کا یہ آخری مہینہ ہے جلیس کا اور محرم الحرام کا اتداری مہینہ پہلا مہینہ ہے اس پر آپ ذرا غور فرمائیں کہ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ اس میں حضرت عثمان عزم نورین کی شہادت ہوتی ہے آخری مہینہ اور جب پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے اسلامی سال کا اس پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطابت اللہ تعالیٰ کی شہادت حضرت اور اس مہینے کی دس تاریخ کو حضرت عزمان عزم نورین نظر نواز اے رسول حضرت عمام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام این بیت اتھار کے ساتھ تربلا کے میدان میں قربان میں پیش کرتے ہیں اور شہادت کا جنم اور شماد وہاں بھی قربانی ہو رہی ہے دستہ رہی ہے پہلے تعریب تو حضرت عمر قربانی پیش کر رہے ہیں زندہ اس کے آخرین کے اندر رکھتا ہے حضرت عثمان زندو رہے ہیں قربانی پیش کر رہے ہیں اور وہ جامع شہادت نوش کر رہے ہیں غور کیا آپ نے کہ اس میں کیا سبب دینا محسوس دو سبب دینا محسوس ہیں پہلے سبب کی دینا مقصود تھا کہ دیکھو یہ جو قیامت تک امت مسلمہ کو دین پہنچے گا اور یہ جو اسلام پہنچے گا تم تک یہ سبقہ ہے ان صحابہ کرام اور ان اہل بیت آتھار کی شہادتوں کا اور قربانیوں کا اگر کہ دین کے لیے اسلام کے لیے یہ شہادتیں نوش نہ کرتے جاؤں اور یہ قربانیاں نہ دیتے تو یہ آج تم تب بھی نہ پہنچتا یہ صدقہ ہے کربلا والے امام حسین کا بھی یہ صدقہ ہے حضرت عمر فاروق کا بھی یہ صدقہ ہے حضرت عثمان زنورین کا بھی لہٰذا صحابہ کی بھی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا اہل بیت آتھار کی بھی محبت پیدا کرنا تو سمجھے تم نے دین کے حق ادا کر دی اور قرآن میں اسی کو بیان کیا گیا اور فرمایا قل لا اسألکن علیہ اجرا اِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اور ماں معبوب الان کر دیجئے یہ عظیم چیز میں نے جو تم کو عطا کی اپنی قیمتی دین اور اسلام اس کے بدلے میں تم سے کسس مانگتا صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت بھی اور صحابہ کی محبت دوروں نے دن کے اندر کرنا اور ماں فرماتے ہیں قربا سے مراد اہل بیت بھی ہیں اور قربا سے مراد صحابہ بھی ہیں وہ فسرین کے رائے کے مطابق بلکہ قرآن اور حادیث کے ارشادات کے مطابق اور انہوں نے صحابہ بھی آئے کہ قربا سے مراد صحابہ بھی ہیں رہے بیت بھی ہیں اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان دونوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا کیوں اس لیے کہ یہ صلح ہے یہ شکریادہ ہے اس چیز کا کہ جو تم تک انہوں نے دین پہنچا دیا لہٰذا اب جس میں بھی میرے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ صحابی ہو اس کی محبت ہم پر لادی میں اب اس کے لئے کوئی تفریق نہیں کرنی بعض لوگ تفریق کر کے انتشار کر آ رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان اہل سنہ کے درمیان نہیں جس نے بھی حضور کی زیارت کر لی ایمان کی ہاں سے وہ صحابی ہو گیا اور اس صحابی کی محبت ایمان کی نشانی ہے جو حضور کے اہل بیت ہیں ان کی محبت بھی ایمان کی نشانی ہے حضرت ایمام ربانی مجدد الفرسانی رضی اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو تو اپنے دل کے اندر اہل بیت کی محبت رکھو خاتمہ ایمان پر ہو ایمان سلامت لکھے جاؤ فرما دیں جب میرے والد کے وسال کا وقریب آیا تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوں امام ربانی فرماد میں ان کے پاس بیٹھا ہوں اور میں نے کہا اب آپ کے وسلم کا وقت قریب آ گیا آپ کے وسلم کا وقت قریب آ گیا اور آپ کے کہاں کرتے تھے کہ اہلِ بیت کی محبت جس کے دل میں ہوگا دل کے دل میں ہوگی چاکرنی کے وقت آسان ہو جائے تھے موت کا وقت آسان ہو جائے امان پر خاتم ہوگا آپ کی کا قیفت ہے حضرت امام ربانی کے بالک فرماتے ہیں الحمدللہ اس وقت میرا سینہ اہلِ بیت اتھار کی محبت سے ٹوشہ نے اللہ نے اگلی منزل آسان ہوگا الحمدللہ اہلِ سنت کی نشانی یہ ہے کہ دل کے ایک کونے میں سعبہ کی محبت ہے اور دل کے دوسرے کونے میں اہلِ بیت اتھار کی محبت ہے یہ دونے محبت ہوں گے تو سیدھا بیڑا پار ہے جنت میں جائے اہلِ سنت کا بیڑا پار ہے اصحابِ رسول آل حضرت نے بیان خرمایا احادیث کے روشنی کے اندر اہلِ سنت کا بیڑا پار ہے اصحابِ رسول ناؤ ہیں اور نجم ہے نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی اصحابِ کر نجم اوہ نے فرمایا صحابہ تو میرے ستانے ہیں اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو ان کے راہ پر چلو ان کے روشنی میں چلو ہدایت میں چاہتے ہیں اور میرے اہلِ قید کشتیہ نوہیں ہیں اگر ان کی محبت دل میں ہوگی تو پار رکھتے چلے جاؤ گے تو نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی انشاءاللہ اہلِ سنت کا بیڑا پار ہے کہ اہلِ بیت کی محبت ان کے دل میں اصحاب جو بھی سب اہلِ بیت اتھار اور سارے اصحاب سے محبت کرتے ہیں ایک پیغام تو یہ اس کے لئے دوسرا پیغام یہ ہے کہ دیکھو یہ انہوں نے قربانیاں کیوں دی تھی صحابہ علیہِ بیت اتھار حضور کے نظام کے لئے قربانی نہیں تھی حضرت عمر فاروق علی اللہ نے فیصلہ اس کے خلاف کر دیا اس کا ہاں کا نہیں منتا تھا اس نے کہا میرے خلاف فیصلہ ہو گیا آپ پھجر کی نماز ادا کر رہے تھے پیچھے سے اس نے حملہ دیا صحیح کر دیا عدلِ فاروقی مشہور ہے جہاں میں شاہد اتنوش کرنا کو ملک کر دیا لیکن خلاف فیصلہ نظامِ مصطفیٰ کے خلاف فیصلہ عدل کے خلاف فیصلہ جرنہ کا بارہ لکھیا حضرت عمر فاروق میں کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام عالی مقام کو پیش کسے ہوئیے کہ آپ جو عزت چاہیں جو دولت چاہیں جو غدہ چاہیں لے لیں لیکن یزیر کی ہاتھ پر بیعت کر لیں امام عالی مقام نے فرمایا نہیں یہ ہاتھ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں جا چکا ہے اس کو نبی بہت صدیہ کرتے تھے وہ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جائے نظام مصطفیٰ کا وہاں بھی عالم بلان کیا آپ نے وہاں سعودہ نہ کیا سعودہ نہیں کیا اپنی امام عالی مقام نے لاج رکھی سارا گھرانہ شہید کروا دیا علی عزت جیسے چھوڑ جیسے یہ حرقوم میں پیوست ہو جاتی ہے علی اکبر کی جوان کی لاش ہے اس کو بھی قربان کر دیا خود اپنی جان بھی قربان کر دی لیکن نام اسے مصطفیٰ پر نظام مصطفیٰ پر کوئی آچ نہیں آنے دی یہ سبق دے دیا سبق دے دیا حضرت ایمان حسین کی شہادت تھے کہ یہ ان سب صحابہ اور اہل بیت حتحان کی شہادت تھے نظام مصطفیٰ کے لیے تھی تمہارے دور کے اندر بھی اگر نظام مصطفیٰ کے لیے کوئی وقائد تو نظام مصطفیٰ نہ پیز کرنا تو یہ سبق ہے کہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر کس طریقے سے مسائل کر اس میں ہم اس ملک کا سامنہ ہے معیشہ تباہ ہو رہی ہے اقتصادیات برباد ہو گئی ہیں اس وقت امن و امان کی شروع تحان گئے کہ اس وقت پہرہ شنار کے اندر خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے راکڑ بار اثر ہے بیرنیو مالک سے بھی ان کو کمند پہنچ رہی ہے کوئی علاقہ صحیح صالح نہیں ہے جو جس کی چاہے عزت دوپے جو جس کو چاہے مارے جو جس کو چاہے قتل کر کے جائے کوئی پوشنے بھلا نہیں ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفات ہو جائے نظام مصطفیٰ ناپیز ہوگا تو ساری دل قدل ہو جائے گی سارے مسائل سے نجات نہیں جائے گی معیشت آپ کی آئی ایم ایف کے قرض سے صحیح نہیں ہوگی قد دیے جائیے اتنا بڑا جو قرض ہے اس قرض کو اس قرض کے اندر اتارے جائے گی قرض مزید تر چڑھتا جائے گا مزید چڑھتا جائے گا کوئی ریلیف نہیں بلے گے قوم کو کوئی سہولت نہیں بلے گے کوئی ریائت نہیں بلے گے قوم کو ہاں نظام مصطفیٰ ناپیز کریں سود سے نزاد حاصل کریں اب تو شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی آگے آئے اب تو سپریم کورٹ نہیں بھی کہتی آئے اللہ اللہ کے رسول کا قانون اگر تمہیں یادی تو کم سے کم شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کا قانون تو مانو کم سے کم اس کا فیصلہ تو مانو ان کا ہے کہ تین سال کے اندر آپ پاکستان کے سارے نظام کو سود سے پانک کر دیں اور اسلام کا نظام نافذ ہے اسلام کی شریعت کا نظام اسلامی شرع نظام نافذ کریں اس کا اندر آپ لیکن نہیں اکبران تیار نویز کے لیے نتیجہ کیا نکل لائے معیشت ہماری توائی کے دانے پر پڑ چکی ہے کرپشن ختم کرنے کے لیے ہر شب دعبہ کرتا ہوتا ہے کرپشن ختم کرنے کے لیے لیکن جو آتا ہے وہ کرپشن بڑھاتے دل جاتا ہے کرپشن بڑھاتے چلا جاتا ہے جو اس لیے کے نظام مصطفیٰ نہیں عدل فاروقی نہیں ہے اصل جو حضرت عمار فاروق عزی اللہ تعالیٰ کی دور کے عدد جو عدد ترجم صاحب تھا کہ نہ اپنے کو دیکھو نہ پیرائے کو دیکھو جو قانون کے خلاف کرے اس کو پھانسی پہ چڑھو اس کو صدا دو اسلام کی مطابق اگر یہ نافذ ہو جائے قانون دوسرے دن امن ہو جائے گا دوسرے دن کے عنا میں آپ کو فنڈ بھی ملیں گے جتنے کرپشنے وہ ختم ہو جائے گی باہر میں چیتا پیسہ ہے وہ سب باپیس آ جائے گا حضرت عمر علیہ خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور یہ حکومت ہے ایک بادشاہ قسان کا بادشاہ وہ اسلام لے آتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے حضرت عمر سے کہتا ہے میں آنا چاہتا ہوں اور خانِ کعبہ کی زیارت کر کے اور تباف کرنا چاہتا ہوں عمرہ کرنا چاہتا ہوں ہم نے کہا کوئی شان دے بڑا استقبال کیا گیا بڑا شاندال استقبال ہوا مستان کا بادشاہ آتا ہے بڑا پرٹوکول دیا گیا پرٹوکول کے ساتھ وہ جناب عمرہ کرتا ہے خانِ کعبہ کا تباف کرتا ہے اور بڑا لمبا چھوڑا اس نے چوہا پینا باتا پیچھے تباف کے دوران ایک دہاتی کا پیر اس کے چوہے پر پڑ گیا اس نے پیچھے مل کر دے گا اس نے کیا کس کے پیر پڑ گیا دیہاتی کا پیر دیہاتی کا پیر اور مجھے بادشاہ کے چوہے پر پڑ گیا وہ تھے پیچھے دیکھے تھپڑ مارا پس کے اس دیہاتی کا دیہاتی رو تھا وہ حضرت عمرہ فاروق کے بارے ہمیں حاضر ہوتا حضرت جس بادشاہ کیا آپ نے بڑی استقبال کیا ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا کیوں مارا تھپڑ میرا جرم کو ہی نہیں تھا بے خیالی کے اندر اس کے چوہے پر پیر پڑ گیا میں نے قصدن تو نہیں جاگا اچھا بلا گے عمر کے عدالت کے اندر وہ سان کا بادشاہ سان نے پیش ہوگی چند گھنٹے پہلے جس کا استقبال ہو رہا تھا چند گھنٹے پہلے جس کو پروٹیکول دیا جارہا تھا وہ سان نے کھڑا بھائے بادشاہ حضرت عمرہ نے فرمایا کہ تم نے مارا ہے اس کو انہوں نے کہا ہاں میں نے مارا ہے بادشاہ تھا ہاں میں نے مارا ہے کیوں مارا؟ اس نے میرے چوہے کو پر پاؤں رکھ دیئے تو کیا ہوا پاؤں رکھ دیئے تھا؟ کیا تمہیں حق پہنچتا اس کے باروں میں؟ مارا بھی اس طرح تم نے کس کے دانت نکل گیا کھون نکل گیا اس کو اتنی بوری طرح مارا ہے ہاں تو آئی ہیں ہماریاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بادشاہ کوئی اترام نہ کریں ہم تو اس طرح ماریں گے آپ نے تمہاری یہ تمہارا قانون نہیں ہے اسلام کا قانون چلے گا اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ یا تو یہ تمہیں معاف کر دے وانہ تمہیں قساس دینا پڑے گا جس طرح تم نے اس کو مارا یہ بھی تمہیں اسی طرح مارے گا اور تمہارے اسے طرح دانت نکالے گا اللہ نے کہا یہ دیہاتی ہو کر اور بچے مارے گا دیکھا یہ تو اسلام کا قانون ہے قساس بلکن فیر قساس حیاتو یاوری اللہ اللہ نے فرما وہ دینا پڑے گا اس نے کہا بجھے سوچ رہے ہیں یہ بہت دیہا حضرت عمر نے اس سے پوچھا فریادی سے ابھی سزا دوں اس کو یا تم اس کو کوئی محلت دیتے ہو ایک دن دی اس نے کہا دے دیں اس کو ایک دن کی محلت دے دیں اس کو یہ اسلام کا قانون بناگر محلت نہیں ملتی تو اسی وقت عمر نافذ کرتے سکتا فرمایے اس نے کہا دیا تو جاؤ سوچو ایک دن کے لیے وہ ایک دن کیا سوچتا مازل بھاگ گیا وہاں سے نکال کے دوڑ گیا وہ جناب فرار ہو گیا وہاں سے ایک ادنا سے آدمی کوئی غریب کو سزا ملے گی کوئی باکشہ سلامت کو سزا ملے گی پاکستان کے اندر اگر یہ نظام نافذ ہو جائے تو خدا کی خسم دوسرے دن پاکستان کے ان امن و من پائے کرمشن ختم ہو جائے جو آتا وہی کہتا آتا ہے کہ صاحب فلاں نے اتنے پیسے کرتے ہیں فلاں کوئی اتنے محل ہے فلاں نے اتنے جناب بینکوں میں پیسے رکھے ہیں ارے بھئی وہ کہیں گے پیسے آئیں گے کب کون لے کے آئے گا وہ پیسے نظام مصطفیٰ تب تب نہیں آئے گا کوئی نہیں لاسکتا پیسہ نظام مصطفیٰ آئے گا تو پیسہ آئے گا اس کے لئے الحمدللہ جمعیت علماء قادرستان کب سے جدوجید کر رہی ہے اور کیسے کیسے اولیاء کرام اس جماعت کے سربراہ رہے ہیں حضرت اقاجہ قمردین شاہل کی جیسے حضرت امون ابول حسنا صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے حضرت غزالی عظمار رحمت اللہ علیہ جیسے حضرت امام رسولہ حضرت شاہ احمد دورانی رحمت اللہ علیہ جیسے بھلیہ کامل شاہ صاحب نے ایسا بھلیہ کامل کاملتا ہے حضرت مدائد امیر لگ حضرت عرامہ عبدالسلان میاں دی رحمت اللہ علیہ جیسے مطان کے بے طاعت بادشاہ حضرت امون حمد دی خرقی یہ سب اولیاء کرام تھے جنہوں نے سرپرست کیے جمعی قبرمائر پاکستان اور وہ یہ خواب دیکھتے میں چلے گا کہ پاکستان میں اسلام کا نظام آئے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک بقت آئے گا کہ پاکستان کے اسلام کا نظام آئے گا انشاءاللہ کم سے کم کم سے کم اتنا کم کر رہے ہیں جیسے کہ مولانا نے فرمایا ہمارے مولانا نزید نورانی صاحب نے کہ پاکستان کیا گا کوئی اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم دیوار بن کر کھڑے ہوتا ہمارے گلانی صاحب کے وزیر آزم تھے گلانی صاحب کے دور کے اندر تو شریع رحمان نے بل جمع کرا گیا تھا کہ یہ ختم کرو کہنا کہ تاپوز انام ارساللہ خلاف ہونا چاہیے لیکن الحمدلہ دو سو پچانمی صاحب ختم کر رہا ہے لیکن الحمدلہ جمعی قولمائر پاکستان پوری پاکستان کے اندر جتنی مذہب بھی قیادت ہے یہ بھی اللہ کا قرم ہے بہت بڑا احسان ہے کہ مذہب جو ملی اجدی کونسل ہے جس میں پاکستان کے تمام مسالک کی بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں اللہ نے اس کے قیادت اہل سنت کو اعتاد رہا ہوا اور آج بھی اس وقت جو پارک چنہارے میں صورتحال ہو رہی ہے اور اس ملک کے اندر جو ایک آنگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے الحمدلہ جو میں پاکستان نے کل اجلاد بلایا ہے ملی اجدی کونسل نے میل اجلاد بلایا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس آب کو دبایا جائے انہیں سادش یہی ہو رہی ہے کہ وہاں آگ لگا کر اس آب کو پورے ملک پہ پھیلائے جائے کیونکہ یہ کا مہرم آ رہا ہے اور مہرم جنہیں یہ سادشی جا رہی ہے لیکن الحمدللہ جمعی ظلمہ پاکستان نے ہر دور کے اندر کوشش کیے کہ اس قسم کی فرقباریت کی آپ نہ بڑھ کے اور کہنا میں یہ قتل و خلال قتال کی جو سلسلہ ہے یہ پاکستانی مسلک اپنا اپنا ہر ایک کا ہے الحمدللہ ہمارا مسلک حق ہے حق ہے کہ ہم اپنا ہر مسلک بیان بھی کریں گے اس کی ترہیج اشار بھی کریں گے لیکن اسلام اس کی جاز نہیں دیتا کہ آپ کسی دوسرے کو قتل کرنا شروع کرتے ہیں کسی کو مارنا شروع کرتے ہیں یہ سلسلہ چلو گئے ہیں دوسرے پر بم برسا جا رہے ہیں راکیٹ لاؤنٹر پھیلے جاتے ہیں مسلان کو دین کو ملک کو کمزور کرنے کی سادش کی جا رہی ہے حمدللہ سے خلاف بھی جمعیت اور پاکستان کوئی جدوجہد کر رہی ہے اور پاکستانی امنومان قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں الحمدللہ اور جب تک میں نے دیکھو ان سے موجود ہے انشاءاللہ کوئی اس قسم کی اختلاف انشاءاللہ کہاں نہیں ہوگا بلک کے اندر اور یہ اسلام کی دشمنے وہ ناکام ہوں گے آپ اس میں لڑانے کے اندر انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے لیکن بہرحال اس کے اندر اس ملک کی نجات کا ذریعہ باہر اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نقاض ہے اس کے لئے حمدللہ ہم نکلے ہوئے ہیں حضرت سے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آپ نے بہت بڑی کانفرنس بلائی تھی جب وہ مسئلہ تھا اس کا سلمان تاثیر کا اور اس نے گزداخی کی دی تمام مشاعر جمعاتے ہیں تمام علماء جمعاتے ہیں اس وقت وقت ہے اس وقت اس پیس ہے لوگ بدل ہو چکے ہیں تمام لوگوں سے لوگ چاہتے ہیں کہ علماء میدان کے اندر آئیں مشاعر میدان کے اندر آئیں آپ کے کردار ادا کریں کہ پھر کوئی کانفرنس طلب کریں وہ مشاعر علماء کو جمع کریں مشاعر علماء پر آدھ بھی عمام اہل سنت اعتماد کرتے ہیں اور یہ میدان کے اندر آئیں گے تو مجھے امید لگے انشاءاللہ اللہ ان کو کامیابی ذات فراد فرمائے گا اسمبلی میں کسطف کے ساتھ پہنچیں گے علماء مشاعر اور علماء مشاعر پہنچیں گے تو یاد آتی ہے اسمبلی کے اندر آپ کے مسائل کے حل ہوگا ورنہ تو یہ لوگ پہنچیں گے ووٹ آپ کے لئے کے پہنچتے ہیں اور قوانی ایسے نافی کہتے ہیں جو سرسر اسلام کے خلاف اب ٹرانس جنڈر جیسے قانون آپ اندازہ تو پیچھے جو سرسر جو سرسر قانون اسلام کے خلاف قانون ہیں اور کسی یعنی یورپ کے ملکے اندر بھی وہ قانون موجود نہیں ہے یعنی یہ تو حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں وہ قانون پاکستان کے نافیز ہوگی جو شخص چاہے وہ جا کے گھل پر سوں کیا نہ میں حیدرباد کے اندر ایک صاحب لائن میں کھڑے گئے تھے شنافتی کارڈ کھڑے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے پاس سامنے ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا وہ اپنے شنافتی کارڈ تبدیل کرنے آئے تھا اور اس نے کہا ساں میں لڑکی ہو گیا ہوں کل سے لڑکی ہو گیا ہوں اب میرا شنافتی کارڈ بدل دی جاؤ اب پاکستان کا قانون بن گیا ہے کہ جو جائے شنافتی کارڈ اپنا بدلوائے وہ لڑکا وہ اپنے لڑکی کہے گا تو وہ لڑکی کا شنافتی کارڈ بن جائے گا پھر وہ لڑکی بن کر لڑکی سے نکا کرے گا اب یہ لیواتت ہو رہی ہے بقاعدہ قانونی طور پر پاکستان نے اس کی قانونی اجازت میں لے گئے ہاں اندازہ کیجئے یہ تو یورپ میں بھی قانون نہیں یہ کیوں ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے انہوں مرانتا اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف ہے کامات ناپس کی ہے پاکستان کے اندر اس لیے سے یہ آفتیں اور تباہیوں اور بربادیں آرہی ہیں اس لیے کہ کئی زلگلہ ہے کئی جناب کئی سلام آرہے ہیں کئی دے موسم کے اندر بارش ہو رہی ہیں فصل تباہ ہو رہی ہیں کئی ختل و قتال ہو رہا ہے لانکی پلنگ چٹھے کے جا رہے ہیں ایک دوسرے روائے ہیں پاکستان کے اندر آپ بھیجیں علماء کو مشاہد کو جب وہ جائیں گے پاکستان کے اندر تو انشاءاللہ اسلام کے خلاف جتنے قوانین ہیں اس کو بھی ختم کروائیں گے وہ انشاءاللہ اور اسلام کے قوانین اسلام کے مطابق آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے جتنے مسائلی وہ سبھلوز ہیں اللہ تعالیٰ باتار اس آستان کے انشاءالر آباد رکھے حضرت کے فیضات و قیامت تک جاری و ساری رکھے ماشاءاللہ بڑی شاندار علمی دینی روحانی کام یہاں سے ہو رہا ہے اس آستانے سے اللہ تعالیٰ اس آستان کے اندر آپ کو قیامت تک جاری و ساری رکھے حضرت عبو المیان رحمت اللہ تعالیٰ کے فیضات کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری و ساری رکھے وَمَعَلِنَا اِلَّا بَلَا